بسم اللہ الرحمن الرحیم فیقے کی منگیتر سرکاری کالج میں لیکچرار بھرتی ہوئی تو فیقے کی منگیتر کی سہیلیوں نے اس سے کہا کہ اب تو ہم سفر بھی سترہ گریٹ کا آفیسری ہونا چاہیے تاکہ رشتے کا لیول برابر رہے لڑکی نے اس بات پر غور کیا اور پھر فیقے سے رشتہ توڑ کر سترہ گریٹ کے پروفیسر صاحب سے شادی کر لی منگنی ٹوٹنے پر فیقے کا دل بھی ٹوٹ گیا لیکن پھر بھی اس نے اپنی ساپکا منگیتر کی شادی میں بنگڑے ڈالے لوگ اسے دیکھ کر حیران تھے کہ فیقہ کس مٹی سے بنا ہے اس کے بعد ولی میں کے چاول کھا کر فیقہ یہ ملک چھوڑنے کا فیصلہ کر چکا تھا اپنا پسندیدہ گھوڑا فروت کر کے دبائی چلا گیا اور ایک شیخ کے ہاں ملازمت کرنے لگا شیخ گھوڑوں کی ریس کا بہت شوقین تھا گھوڑوں کی ایک انٹرنیشنل ریس کے مقابلوں میں شیخ کی گھوڑی نے بھی حصہ لیا تھا فیقہ نے اپنے مالک کو مشورہ دیا کہ اگر آپ گھوڑی کو یہ ریس جتوانا چاہتی ہیں تو میرے مشورے پر عمل کیجئے اور اس گھوڑی کے بائے کان پر محمد رفیق اور فیقہ چودری آیاز کا بھتیجہ تھا چودری آیاز کی بیٹی سائرہ جب پیدا ہوئی تو فیقہ کا باپ چودری اسلم کے پاس آیا اور سائرہ کا ہاتھ مانگ لیا ان کے خاندان میں یہ رسم پائی جاتی تھی کہ بچوں کی پیدائش پر ہی ان کے رشتے جوڑ دیے جاتے تھے سائرہ جب پیدا ہوئی تب فیقہ دو سال کا تھا بچپن میں دونوں کی منگنی تے ہوئی لیکن چودری آیاز نے اپنے بھائی سے یہ ضرور کہا تھا کہ ان کی شادی تب ہوگی جب آپ کا بیٹا میری بیٹی کے قابل ہوگا چودری اسلم ایک آیاز قسم کا شخص تھا جو اپنی زمینوں اور جیدادوں کو فروخت کرنے کا شوقین تھا اور نسلی گھوڑے خرید لیتا اس کے بھائی چودری آیاز نے اسے کئی بار سمجھایا کہ ایسا مت کرو یہ جیدادیں زمینیں ہمارے بچوں کی امانت ہیں تم امانت میں خیانت مت کرو کل کو تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے تمہارے بچے مسئیبت میں پڑ سکتے ہیں غربت کی زندگی گزار سکتے ہیں لیکن اس کے پاوجود اس نے زمینیں فروخت کرنا نہ چھوڑی اور گھوڑے خرید کر اپنے شوق پورے کرتا رہا وہ گھوڑے لاکھوں میں خریدتا تھا لیکن صحیح نشونما اور خوراک نہ ہونے کی وجہ سے گھوڑے کمزور ہو جاتے پھر ہزاروں میں بکتے اپنا شوق پورا کرنے کے لیے وہ مسلسل گھاٹے کا سودا کرتا رہا چودری اسلام یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کے پاس اتنی جیداد ہے اور زمینیں ہیں کہ وہ ساری زندگی بھی اگر فروخت کرتا رہے تب بھی وہ ختم نہیں ہونے والی گھوڑوں کی خرید و فروخت کے علاوہ اسے ایک اور چیز کا بھی شوق تھا وہ تھا مختلف پیشاور عورتوں سے دوستی کرنا اور ان عورتوں سے دوستی کرتا پھر شادی کر کے ایک مہینے کے اندر انہیں طلاق دے دیتا چودری آیاز اپنے اس بھائی کی حرکتوں کی وجہ سے بہت پریشان تھا وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا تھا اور فیقہ اپنے باپ کی جیدادیں فروخت کرتا ہوا دیکھتا رہا لیکن اس کا کچھ بگاڑ نہ پایا اسے یہ سب پسند نہیں تھا لیکن وہ کمزور تھا چھوٹا تھا اپنے باپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا بچے جب بڑے ہوئے تو سائرہ کو اس کے باپ نے شہر میں عالی تعلیم دلوائی جبکہ فیقہ اپنے باپ کی طرح عوارہ لڑکوں کے ساتھ گھومتا بلکل نہ پڑتا لوگ فیقے کا مزاک اڑاتی تھی کہ جیسا باپ ویسا ہی بیٹا فیقہ جب جوان ہوا تو اس کا باپ تقریبا تمام جہداد بیک چکا تھا اور ایک مرلہ زمین کا نہیں بچا تھا اب باقی جو زمین بچی تھی وہ چودری اسلم اپنی بیماری پر خرچ کر رہا تھا وہ گردوں کے امراض میں مبتلا ہو چکا تھا جس کا مہانہ خرچہ لاکھوں میں تھا اس کے پاس اتنے پیسے بلکل نہیں تھے اس بیماری کی وجہ سے جب وہ بسترے مرک پر تڑپ رہا تھا تب اسے اس بات کا احساس ہوا کہ اس نے بہت غلط کیا غلط کاموں میں زندگی گزار دی اپنی جائدادیں بیج کر زائع کر دی اپنے اکلوتے بیٹے کو مسئیبت میں مبتلا کر دیا فیقہ اپنے باپ کی خدمت کر رہا تھا لیکن ساتھ ساتھ اس کو یہ بھی کہہ رہا تھا کہ بابا آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا چچا نے اپنی بیٹی کو اتنی اچھی تعلیم دلوئی شہر میں پڑ رہی ہے مگر میری تو کسی نے تربیت ہی نہیں کی بچپن میں جیسا آپ کو دیکھا ویسا ہی میں بن گیا آوارہ دوستوں کی محفل میں گیا تب بھی آپ نے مجھے منع نہ کیا حالانکہ آپ تو اپنی غلطیوں کا خمیازہ بھگت چکے تھے مجھے نصیت کرتے مجھے غلط لوگوں کی محفلوں سے بچاتے لیکن آپ نے ایسا نہ کیا زندگی کے آخری ایام میں بھی اس نے عیاشی نہیں چھوڑی تھی حتیٰ کہ سب ختم ہو گیا فیکے کا باپ بس طرح مرک پر اپنے بیٹے سے معافی مانگ رہا تھا بیٹا مجھے معاف کر دینا میں نے تیرے ساتھ اچھا نہ کیا تیرا اچھا باپ ثابت نہ ہو سکا ساری زندگی غلطی بے غلطی کرتا رہا چودری آیاز سے جتنا ہو سکا اس نے اپنے بھائی کی مدد کی اس کے پاس علاج کے پیسے ختم ہوئے تب اس نے اسے ہسپتال میں داخل کرایا اپنے خرچے پر اس کا علاج جاری رکھا مگر ایک بات چودری آیاز اپنے بھائی سے صاف صاف کہہ چکا تھا کہ میں اس بات کی کوئی زمانت نہیں دے سکتا کہ اب فیکے کی شادی میری بیٹی سائرہ کے ساتھ ہوگی بھی یا نہیں میں سائرہ کی مرضی جانے بغیر ایسا کبھی نہیں کر سکتا وہ شہر میں پڑی ہے امید ہے آلہ عہدے پر پہنچ جائے گی جبکہ فیکہ ان پڑھ ہے سچ پوچھو تو میری بیٹی کے قابل نہیں مگر چونکہ وہ میرا خون ہے بھائی کی اولاد ہے لہٰذا میں اپنی بیٹی کو اس معاملے پر مجبور تو نہیں کر سکتا اور یہ رشتہ توڑ نہیں سکتا میری خود یہی خیش ہے کہ بیٹی مان جائے تاکہ فیکے کو صدرنے کا موقع مل جائے چودری آیاز بار بار معافی مانگتا رہا اپنے بھائی سے یہی کہہ کے کہ میری غلطیوں کی سزا میرے بیٹے کو مت دیجئے میں مانتا ہوں کہ میں نے خود کو تو برباد کیا لیکن ساتھ ساتھ اپنی اولاد کے ساتھ بھی انصاف نہ کر سکا لیکن وہ تیرا خون ہے تیرا بتیجہ ہے اس کو خود سے جدا مت کرنا چودری آیاز اس بات کو سن کر خاموش ہو گیا اور اس نے بھائی کو کوئی جواب نہ دیا کچھ دنوں بعد چودری اسلم اس فانی دنیا سے انتقال کر گیا اپنے بچے کو لا وارث چھوڑ گیا باپ کی وفات کے بعد فیکہ بٹے پر مزدوری کرنے لگا چودری اسلم کی لوگ مثالیں دیا کرتے تھے کہ اس کی زندگی سے عبرت حاصل کرو دونوں سگے بھائی تھے لیکن ایک نے اپنی اولاد کو اچھی تعلیم دلوائی اس کا بہت خیال رکھا جبکہ دوسرے بھائی نے اپنی آیازی جاری رکھی اپنی اولاد کے بارے میں کچھ نہ سوچا نہ ہی کوئی منصوبہ بنایا ایک بھائی کی بیٹی شہر میں عالی تعلیم حاصل کر رہی ہے جبکہ دوسرے بھائی کا بیٹا بھٹے پر مزدوری کر رہا ہے چودری آیاز کی بیٹی سائرہ نے اپنی تعلیم مکمل کی چند ماہ بعد وہ سرکاری کالج میں انگلش کی لیکچرار منتقب ہو گئی اس کی لیکچرار شپ پر جہاں پورا علاقہ خوش تھا وہاں باپ بھی حد سے زیادہ خوش تھا وہ اپنی بیٹی کی کامیابی پر پھولے نہیں سما رہا تھا سائرہ کی پوسٹنگ شہر کے ایک بڑے کالج میں ہوئی عید کی چھٹیوں پر جب سائرہ اپنے گاؤں آئی تھی تب چودری آیاز نے اپنی بیٹی کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا بیٹی ہمارے خاندان کی پرانی رسم تھی کہ بچوں کی پیدائش پر ان کے رشتے کر دیے جاتے تھے سچ پوچھو تو مجھے اس رسم پر اعتراض تھا کیونکہ چھوٹی عمر میں رشتداری نہیں کی جاتی جب وہ آقل بالغ ہو جائیں تب ان کی پسند پوچھی جائے لیکن چونکہ ہمارے باپ دادا اسی رسم کو اپنائے ہوئے تھے لہٰذا میں بھی مجبور تھا تمہاری پیدائش پر میرا مرہوم بھائی چودری اسلم مٹھائی کا ڈببر لے کر آیا تھا اور اپنے بیٹے فیقے کے لیے تمہیں مانگ لیا تھا بیٹی جب تم دونوں جوان ہو چکے ہو تو میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں کی شادی ہو جائے فیقہ میرا بطیجہ ہے ایک اچھا لڑکا ہے اسے صدرنے کا موقع چاہیے میں مانتا ہوں کہ وہ حالات کا ستایا ہے بچپن سے ہی اس کے باپ نے اس پر توجہ نہ دی اور وہ رول گیا مگر سچ پوچھو تو اس کی یہ حالت دے کر مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب دوپہر کے وقت بھٹے پر وہ مزدوری کرتا ہے تو میرا دل پس جاتا ہے میں اس رشتے کے بارے میں تمہاری مرضی پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ تمہاری مرضی کے بغیر میں کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرنا چاہتا جو کہ بعد میں تمہارے لئے مسائل بنائے سائرہ نے جب باپ کے موں سے یہ الفاظ سنے تو باپ سے کہنے لگی کہ ابباجان مجھے آپ سے یہ امید تو بالکل نہیں تھی اگر آپ نے فی کے جیسے انپڑ جاہل شخص سے میرا رشتہ تے کرنا ہے تو مجھے شہر میں پڑھایا ہی کیوں کبھی آپ نے اس کی شکل پر غور نہیں کیا نہ کپڑے پہنے کا سلیکہ نہ ہی بات کرنے کا سلیکہ ہے اس سے شادی کرنے سے بہتر یہی ہے کہ میں اپنے آپ کو مار دوں یا پھر آپ ہی مجھے مار ڈالیں یا پھر کسی شہر کے لفنگے کو پکڑ کر اس کے ساتھ مجھے بیاد دیں بیٹی کی بات سن کر باپ نے شفقت بھرا ہاتھ اس کے سر پر رکھا اور کہا بیٹی میں تمہاری مرضی کے بغیر ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتا تمہاری رائے لینا چاہ رہا تھا آخری فیصلہ بہرحال تمہارا ہی ہوگا سائرہ نے کہا کہ آپ میرا فیصلہ چاہتے ہیں تو میں اس رشتے سے انکار کر رہی ہوں کسی صورت میں اس رشتے کو دل سے قبول نہیں کرتی فیقے تک جب یہ خبر پہنچی کہ اس کی کزن سائرہ نے اس سے رشتہ داری ختم کر دی اور منگنی توڑ دی تو اسے بہت افسوس ہوا کیونکہ دل ہی دل میں وہ سائرہ سے محبت کرتا تھا اس نے زندگی میں کبھی سائرہ سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا تھا لیکن سائرہ ہی اس کا مان تھی جس طرح دوپتے کو تنکے کا سہارہ ہوتا ہے اسے بھی سائرہ کا سہارہ تھا مگر اب وہ بلکل نا امید ہو چکا تھا کئی بار اس نے اپنی جان لینے کی کوشش کی لیکن ہمت نہ ہو سکی ایک دن بھٹے پر مزدوری کرتے ہوئے فیقے نے دیکھا کہ ایک فقیر اپنی کمزور سی گھوڑی کو بری طرح مار رہا ہے فیقہ اس فقیر کے پاس آیا کہا بابا جی کیوں بے زبان جانور کو مار رہے ہو خدا کا خوف کرو فقیر نے کہا اسے مارو نہیں تو اور کیا کرو میری ٹانگوں میں ابدم نہیں رہا کہ میں کہیں چل کر بھیگ مانگ سکوں اسی پر بیٹھ کر اسی پر سوار ہو کر میں علاقے سے بھیگ مانگتا تھا مگر اب یہ میری طرح چلنے سے کاثر ہے میں اسے مار مار کر تھک چکا ہوں لیکن یہ ایک قدم نہیں چل سکتی اب تم ہی بتاؤ کہ میں کیا کروں فیقے نے جب گھوڑی دیکھی تو اسے بہت ترس آیا کہا بابا جی میرے پاس اس مسئلے کا ایک حل مجود ہے اگر آپ میری بات سے اتفاق کریں آپ یہ گھوڑی مجھے فروخت کر دیں بدلے میں میں آپ کو دو وقت کی روٹی دوں گا آپ کو کبھی کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کی جھونپڑی میں ہی آپ کو کھانا مل جائے گا فقیر نے کہا یہ سودا تو مجھے منظور ہے لیکن یہ گھاٹے کا سودا نہیں شرط یہ ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں گا تو مجھے کھانا دیتا رہے گا وہ بھی میرے درب پر اس نے کہا ٹھیک ہے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ کی زندگی تک آپ کو دو وقت کا کھانا میری طرف سے ملے گا فقیر نے وہ گھوڑی فیکے کے حوالے کی فیکہ بڑی مشکل سے اس گھوڑی کو اپنے گھر لائیا بھٹے کی روزانہ مزدوری کو تین حصوں میں تقسیم کر دیتا ایک حصے کو خود کھاتا دوسرا حصہ فقیر کے لیے کھانا لے کر آتا اور اس کے گھر پہنچاتا تیسرے حصے میں وہ گھوڑی کے لیے چارہ خرید کر لاتا گھوڑی پہلے سے سیہت یاب ہونے لگی تو فیکہ بہت خوش ہوا جب وہ مکمل طور پر سیہت یاب ہو گئی تب فیکہ اس پر سوار ہو کر بھٹے پر جاتا بھٹے والے فیکے کو مشورہ دیتے کہ گھوڑی کی بدولت تم اپنی مزدوری کو ڈبل کر سکتے ہو ایک چھوٹی سی رہڑی بنوالو اور پھر اپنی گھوڑی کے ذریعے تم بھٹے کی اینٹیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتے ہو جس کا تجھے اچھا خاصا معافضہ ملے گا فیکے نے اس مشورے پر عمل کیا اور یوں فیکہ گھوڑی کی بدولت اچھا خاصا پیسہ کمانے لگا مگر وہ جتنا پیسہ کما رہا تھا اس کا آدھا پیسہ وہ گھوڑی پر لگا لیتا ایک دفعہ ایک ایسا عجیب واقعہ ہوا جس نے فیکے کی آنکھیں کھول دی فیکہ بھٹے سے اینٹیں ریڑی پر لات کر شہر جا رہا تھا کہ اچانک زور سے بادل گرجا بادل کی گرجنے کی آواز سن کر گھوڑی بے کابو ہوئی تیز بھاگنا شروع کیا ساری اینٹیں روڈ پر گر گئیں اور گھوڑی روڈ پر بھاگنا شروع ہوئی مگر اتنی رفتار سے بھاگ رہی تھی کہ جس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا روڈ پر موجود گاڑیوں کو کراس کر رہی تھی سب لوگ اس کی رفتار پر حیران تھے اکثر لوگ اپنی جیبوں سے موبائل نکال کر اس گھوڑی کی تصاویر بنا رہے تھے اور ویڈیو ریکارڈ کر رہے تھے اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئے گھوڑی اتنی برکرفتار تھی فیکے کو اس بات کا علم نہیں تھا دوسرے دن جب فیکہ گھر میں بیٹھا تھا تو بڑی سی گاڑی میں ایک سیٹ آیا فیکے کو سلام کیا اس کے بعد اس بات کا اظہار کیا کہ میں آپ سے یہ گھوڑی خریدنا چاہتا ہوں فیکے نے کہا کہ یہ گھوڑی میں کسی کو فروخت نہیں کر سکتا کیونکہ یہ میں نے اپنے ہی شوک سے پالی ہے اور شوک کا کوئی مول نہیں ہوتا سیٹ نے فیکے سے کہا کہ مجھ سے بیس لاکھ لے لو یہ گھوڑی میرے حوالے کرو فیکے نے پھر بھی انکار کیا آخر قیمت بڑھاتا ہوا سیٹ پچاس لاکھ پر جا پہنچا شہر میں ایک گھر دینے کا وعدہ بھی کیا اس کے باوجود فیکے نے گھوڑی فروخت نہ کی سیٹ واپس چلا گیا فیکے کو جب گھوڑی کی اہمیت کا اندازہ ہوا تب اس نے گھوڑی کو ریڑی سے الگ کیا اینٹے لادنا ترک کی دوسرے دن سیٹ دوبارہ فیکے کے پاس آیا کہا اگر تم یہ گھوڑی مجھے فروخت نہیں کرنا چاہتے تو تجھے ایک آفر کرنا چاہتا ہوں تمہاری گھوڑی بہت تیز رفتار ہے میں اسے ریس میں دوڑانا چاہتا ہوں بڑے بڑے مقابلوں میں تمہاری گھوڑی دوڑے گی اور جیتنے کی قیمت آپس میں بانٹ لیں گے فیکے کو یہ سودا منظور تھا ایک ریس میں اس کی گھوڑی نے حصہ لیا لیکن بری طرح ناکام ہوئی اس کے بعد دوسری ریس میں بھی گھوڑی ناکام ہوئی تو سیٹ پریشان ہو گیا اس نے فیکے سے کہا جس طرح یہ روڑ پر دوڑ رہی تھی وہ ناقابل یقین تھا میں دیکھ کر حیران تھا مگر میدان میں یہ گھوڑی کیوں نہیں دوڑتی فیکے نے دماغ پر زور دیا پھر سیٹ کو مشورہ دیا کہ اگلی دفعہ گھوڑی یہ ریس جیت جائے گی جب گھوڑ سوار گھوڑی پر سوار ہوا تو فیکے نے اس کے کان میں کچھ کہا گھوڑ سوار نے فیکے کی بات پر عمل کیا ریس شروع ہوئی تو اس نے گھوڑی دوڑانا شروع کی دیکھتے ہی دیکھتی گھوڑی تمام گھوڑوں کو چیرتی ہوئی اچھے مارجن سے جیت گئی فیکے نے سیٹ سے کہا دراصل جب گھوڑی سڑک پر ڈر کر بھاگی تھی تب میں نے اس کے کان کو پکڑنا چاہا تاکہ یہ رک جائے لیکن یہ تو پہلے سے بھی زیادہ بھاگنے لگی میں نے اس کے دائیں کان کو پکڑا تھا اور اس کی رفتار ڈبل ہو گئی گھوڑ سوار نے بھی اسی ترقی پر عمل کیا اور ریس جیت کیا فیکہ اپنی گھوڑی کی بدولت کافی پیسہ کما رہا تھا انہی پیسوں میں اس نے مزید ایک گھوڑا خرید لیا مگر بڑی بڑی آفر ہونے کے باوجود اس نے اپنی گھوڑی کسی کو فروخت نہ کی ایک دفعہ فیکہ گہری نید میں تھا اسے گھوڑوں کی آواز نے جگایا فیکہ نین سے بیدار ہوا تو اس نے دیکھا کہ ایک نکاب پوش چور اس کی گھوڑی چرا کر بھاگ رہا چور گھوڑی پر سوار ہوا اور اسے بھگانا شروع کیا فیکہ جلدی سے اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور چور کا پیچھا کیا اب چور آگے تھا فیکہ اپنے گھوڑے پر اس کے پیچھے تھا ایک موقع ایسا آیا کہ فیکہ چور کے کافی قریب پہنچ چکا تھا فیکہ کا گھوڑا گھوڑی سے آگے جانے ہی والا تھا تو فیکہ نے چور کو چیخ کر کہا اے چور گھوڑی کا دائیں کان پکڑ لے چور فیکہ کی بات سن کر حیران ہوا اور اس نے نصیت پر عمل کرتے ہوئے جیسے ہی گھوڑی کا دائیں کان پکڑا تو گھوڑی بجلی کی رفتار سے بھاگنے لگی ایک لمحے میں دھول مچاتی ہوئی آنکھوں سے اوجل ہو گئی فیکہ اپنے گھوڑے کو لے کر واپس گھر آیا فیکہ کے دوست اس کے پاس جمع تھے فیکہ دوستوں کو بتانے لگا کہ چور کو مشورہ میں نے ہی دیا کہ گھوڑی کا دائیں کان پکڑ لے دوستوں نے فیکہ کو ڈانٹا اور کہا کتنے بے وکوف ہو تم تم نے خود اس بات کا کیوں انہیں مشورہ دیا اور اتنی قیمتی گھوڑی اپنے ہاتھوں سے گوا دی فیکہ کہنے لگا بس مجھ سے یہ برداشت نہ ہوا یہ دو ٹکے کا گھوڑا جس کو میں نے اسی گھوڑی کی کمائی سے خریدا تھا وہ گھوڑی سے سبقت لے جائے یہ سن کر اس کے دوست حیران ہوئے اور ڈانٹنے کے باوجود کہا فیکہ حالانکہ تُو نے گھوڑی گوا دی لیکن ہم تمہارے عقیدے کو سلام کرتے ہیں گھوڑی کے جانے کے بعد فیکہ کافی اداس ہو گیا وہ کام پر نہیں جاتا تھا اس نے اپنے دوستوں سے ملنا چھوڑ دیا جس دن اس کی گھوڑی چوری ہوئی اس کے اگلے دن سائرہ کی شادی ہو گئی سائرہ نے ایک پروفیسر ساب سے شادی کر لی جو اسی کے کالج میں پڑھاتا تھا سائرہ کی شادی کی خبر سن کر فیکہ دل برداشتہ ہو گیا مگر چونکہ اسے بھی شادی میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی لہٰذا وہ سائرہ کی شادی میں شریک ہوا باراتیوں کے ساتھ اس نے خوب بھنگڑے ڈالے لوگ انہیں سمجھا کہ شاید فیکہ پاگل ہو چکا ہے مگر وہ ناچ ناچ کر اپنے غم کو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا سائرہ کی شادی کے بعد فیکہ نے یہ ملک چھوڑنے کا فیصلہ کیا کچھ پیسے اس کے پاس جمع تھے باقی پیسے اس نے اپنے گھوڑا فرخت کر کے جمع کیا اور پھر دبائی کا ویزا بنوا کر دبائی کے لیے روانہ ہوا دبائی میں جا کر ایک شیخ کے ہاں ملازمت کرنے لگا شیخ کے پاس آلہ نسل کے کئی گھوڑے موجود تھے اور وہ بھی اپنے گھوڑوں کو ریز میں دوڑاتا تھا مگر حال ہی میں شیخ کی گھوڑی کے چرچے پوری دبائی میں مشہور تھے شیخ نے یہ گھوڑی پانچ کروڑ روپے میں خریدی تھی اور اس گھوڑی کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ کبھی ہاری نہیں تھی فیقے کی نظر جیسے ہی گھوڑی پر پڑی تو حیران ہوا کیونکہ یہ فیقے کی ہی گمشدہ گھوڑی تھی جو چور چورا کر لے گیا تھا یہ بین الاقوامی مقابلہ تھا جس میں ملک بھر کے گھوڑوں نے شرکت کی ریز شروع ہونے سے پہلے فیقے نے شیخ کو مشورہ دیا کہ اگر آپ مقابلہ جیتنا چاہتے ہیں تو گھڑ سوار سے کہیں کہ وہ گھوڑی کو دائیں کان سے ضرور پکڑے شیخ کو یہ بات عجیب لگی لیکن پھر بھی اس نے گھڑ سوار سے یہ بات کہی ریز شروع ہوئی تو گھڑ سوار نے اس ٹرک کو عزمایا پھر دیکھتے ہی دیکھتی گھوڑی وہ ریز جیت گئی شیخ نے اپنے ملازم سے کہا تجھے اس بات کا کیسے پتا چلا کہ گھوڑی کی رفتار اس طریقے سے بڑھائی جا سکتی ہے فیقے نے جواب دیا شیخ صاحب یہ میری پالتو گھوڑی ہے جو چور چورا کر بھاگ گیا تھا پھر اسے پاکستان سے دبائی لائیا گیا یہ سن کر شیخ کافی حیران ہوا مگر وہ ایک اصول پسند شخص تھا اس نے فیقے سے کہا چونکہ تو ہی اس گھوڑی کا حقیقی مالک ہے لہٰذا یہ گھوڑی میں تجھے واپس کرنا چاہتا ہوں لیکن اگر تو چاہے تو میرے ساتھ کام کر سکتا ہے ملازم کے طور پر نہیں بلکہ پارٹرنر کے طور پر گھوڑی جتنے بار جیتے گی جتنا پیسہ کما کر دے گی وہ سب تمہارا ہوگا بس میری یہ خواہش ہے کہ ہم ساتھ رہیں یہ نایاب گھوڑی میرے ہی استبل کی زینت بنے فیقہ رضا مند ہو گیا اپنی گھوڑی کی بدولت کروڑ پتی بن گیا مگر اس نے ایک پیسہ اپنی ذات پر نہ لگایا اسے شروع سے ہی پیسہ کمانے کا شوق نہیں تھا لیکن پیسہ اس کی جانب آ رہا تھا سارا پیسہ وہ فلاحی اداروں پر لگاتا اس کا پیسہ سکولوں کالجوں یتیم خانوں کی زینت بنتا رہا چونکہ وہ خلق خدا کی خدمت کرتا رہا تھا لہذا اللہ تعالیٰ اسے مزید نواز رہا تھا پانچ سال بعد فیقہ اپنے وطن واپس آیا لیکن اب وہ فیقے سے چودری رفیق بن چکا تھا سائرہ جس کالج میں پڑھا رہی تھی اس کالج کو یونیورسٹی کا ترجہ دیا گیا شہر کے معزز لوگوں کو تقریب میں دعوت دی گئی مہمان خصوصی کوئی اور نہیں بلکہ محمد رفیق چودری تھا جب چودری رفیق سٹیج پر آیا تمام لوگوں نے کھڑے ہو کر استقبال کیا جس میں سائرہ بھی شامل تھی یہ وہی انپڑ جاہل فیقہ تھا جس کی پر اعتماد تقریر سن کر سائرہ بے ہوش ہونے کے قریب تھی اسے بالکل یقین نہیں آ رہا تھا فیقے کی مخلوق خدا سے محبت نے اس کی تقدیر بدل ڈالی اور سائرہ کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اس نے فیقے کو ٹھکرا کر بہت بڑی غلطی کی تھی